ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا انہوں نے واضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابہ سلاسل کیا گیا اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئی عوام نے انہیں مسترد کیا یکثر مسترد کیا اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سب ہی ادارے اس کے تابع ہیں تو میں تقاضی کرتا ہوں فیل فور کہ عمران خان کو فیل فور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کل عدم قرار دے کر آرٹیکل فورٹی فائیو میں صدر پاکستان ان کو فوراں رہا کریں اور بسورت دیگر فوراں ان کے مقدمات لگائے جائے اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے اگر زل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جن کے خواب آٹھ فورڈی کو چکنا چور ہو گئے جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے جس کی بحث بھی نہیں سنی گیا ہے وکیلوں کی اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئی ہیں وہ انصاف کے اہوانوں پر ایک کلنگ کا ایسا ٹیکہ ہے جو تاہیات جو ہے اس ملک کی عدادتی نظائر پر جو ہے ایک کلنگ کا ٹیکہ متصور کیا جائے گا سو اس لیے پاکستان کے عبام جی انہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے ان کی خواہشات ان کی پلس ان کی نبز ان کے احساسات ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فل فور جو ہے کل ادم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ہے یہ شوشا جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیئے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے نہ اسے اختیار ہے یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا ووٹ عمران خان کا تھا عمران خان کا تھا یہ واحد الیکشن ہے میں نے پانچ دہائی دیکھے ہیں الیکشن یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا جس نے سمبل کے لیے آکے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا میرا سمبل کے تھا حالانکہ ہماری علیٹرسی ریٹ پچاس فیصد ہے تقریبا لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کے وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا اور میں خجہ ساد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملود رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارک بات دی اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درست دو اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی کبہات نہیں ہونی چاہیے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے کے لیے کرنے میں اور اگر خاجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈاڑ سے تو اسے کوئی کبہات نہیں ہونی چاہیے شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے جس انداز سے کرتے رہے لیکن ڈھٹھائی اور بے شرمی کی انتہا ہے یہی خاجہ آصف تھے جو اسیمبلی میں کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں انہی کے لفظ دوراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کس موہ سے جاؤ گے غالب آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ کے اندے آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی جس کو دنیا ساری دنیا ساری مضمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم فورٹی فائیب اور فارم فورٹی فائیب ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرنگ پریزائیڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹ کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹ کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن ہمارے ساروں کے پاس جو ساٹھ ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں یعنی فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے ایک سو ستر لوگ جیت رہے ہیں ایک سو ستر ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے قانونی جماعت کے اگزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا ایک سو ستر تھی اور اگر ہمیں تین سو وہ دو سو تیس میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم دو سو کے افگر کروس کرتے ہیں اس لیے دنیا تھی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا حیرت ہوتی ہے بندر بانت ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان وہ کہتا ہے یا وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ تین وہ کہتا ہے تم دو سال کے لیے بن جاؤ وہ کہتا ہے وزیر اعلا میری بیٹی کو دے دو وہ کہتا ہے اب صدر پاکستان ہمیں دے دو وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو اور یہ کوئی بندر بانت ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے مزاد جمہوریت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے